السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے کچھ کبوتر سیل کر دیئے یہ اس کے لئے جو ہے وہ ڈبا آیا ہوا ہے اور ٹیپ کا ہے ٹیپ پڑی ہوئی ہے تو اس میں ہم نے گیارہ کبوتر جو ہے وہ پشاور بھیجنے یا کوہاٹ کوہاٹ بھیجنے ہیں ہمارے دوست ہیں بہت ہی پیارے بڑے موسی نے میرا شاگیرد ہے اکثر بڑے پیارے پیارے کمیٹس کرتا ہے تو اس کے لئے ہم نے جو ہے یہ ڈبا تیار کیا ہے اب میری بات غور سے سن لیں جب آپ پرندے رکھوائیں گے یہ ہمارے آسیب بھائی ہیں یہ پرندے یہاں سے جاتے ہیں رکھوا کے آتے ہیں بہت ہی اچھے میرے بھائی ہیں میرا شاگیرد ہے میرے بیٹوں کی طرح ہے مجھے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پیار آئے اور یہ پرندے میرے سارے رکھواتا بھی ہے اٹھاتا بھی ہے رکھتا بھی ہے سارا کام اس نے سنبھالا ہوا ہے باہر کا تو آسیب بھائی کے لئے ایک پیارا سا کومنٹس تو دوستو آسیب بھائی نے آسیب وہاں جا کے آپ نے ایسے ویڈیو بنا لی ہے جیسے میں نے موبائل پکڑا ہوئے آپ نے موبائل کو ایسے نہیں کرنا ایسے سیدھا موبائل نہیں رکھنا ایسے ہی رکھنا ہے کبھی بھی کوئی بھی دوست مجھے ویڈیو بنا کے بھیجتے تو وہ موبائل کو اس سٹیل سے پکڑے گا ایسے نہیں پکڑے گا تو اس طرح آپ نے ویڈیو جو ہے نا وہ پکڑنی ہے ڈبا اٹھا تو دوستو اس طرح جہاں تُو نے ویڈیو بنانی ہے دو منٹ کی بنے ایک منٹ کی بنانی اپنے ویورز کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ ڈبا ہے اس میں گیارہ کبودر رام سے آ جائیں گے آپ بھی جب بھی کارگو کروائیں تو اپنے ڈبے کو اسی طرح سراخ کریں خاص طور پر گرمی میں سردی میں کم کریں سردی میں بھی سراخ بہت ضروری ہے لیکن اس میں کم چاہیے آپ کو تو سب سے پہلے آپ جوڑا یہ اوپر والا پکڑ کے لاؤ جی اوپر والا جوڑا ہاں جی یہ کاسنی جوڑا اچھا ہم نے اب ان کا کرنا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا نشانی لگانی ہے کیونکہ میرے جو دوست ہیں اس کا ایک رنگ اتار کے نا لال والا رنگ اس کو بھی پناہ دو یہ دیکھیں جی دوستو یہ ایک جوڑا یہ جا رہا ہے اس کا رنگ اتار ایک پاؤں میں سے چپ ہے جی یہ یہ دیکھیں جی دوستو بلو سے بھی چھپیں گے یہ اور بھی چھپیں گے یہ یہاں جی یہاں سے دھاگا پڑا اس کو اسی نکر میں پڑا وہ جانت رہا تھا لال رنگا دھاگا رائٹ والی نکر میں پیٹے اسی جگہ نیچے لال رنگا دھاگا پڑا وہ اٹھاؤ چلے اتاریں گے ہاں جی اس میں سے دھاگا نکالو آپ یہ ہم دوستو نشانی لگا رہے ہیں جو نرم آدھی ہے اس کے لئے نشانی لگا رہے ہیں تو وہ تاکہ میرا دوست جو ہے وہ پریشان نہ ہو اس کو تھوڑا بہر رنگ بنا لے اس کا یہ دیکھیں دوستو اس کے ہم نے سیدھے پاؤں میں رنگ ڈال دیا ہے رنگ نے یہ دھاگا ڈالا ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے دوستو اور اسی طرح باقیوں کی بھی سب ہم ڈالیں گے اور میں آپ کو جوڑے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ دوسرا جوڑا روزے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے اس کو یار کھول دو بس ٹھیک ہے بعد میں کریں گے دیکھیں گے یہ انڈو پہ آئی ہوئی ہے مادی میں اس کو بھائی کو بتا دوں کیا نام ہے عرفان بھائی یہ مادی چیک کریں ماشاءاللہ یہ انڈو پہ آئی ہوئی ہے اس نے دونوں پیر میں نا وہ چھلے پہنے ہوئے ہیں اس کو میں الٹے پاؤں میں دھاگا باندھوں گا ٹھیک ہے اس کے بھی الٹے پاؤں میں دھاگا باندھوں گا اور اس کا جو میل ہے نا اس کے بھی انڈو ہے گوس لیں بھائی دیکھیں جی بہت کم دیکھنے کا ملیں گے یہ جوڑے پشاور جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو وہ مادی نکالو یہ مادی ہے وہ نہ رہے یہ مجھے دکھاؤ یہ جی نہ رہے اب انہوں نے پائرے بریڈ شروع کرنی ہے گل نکالیں گے ہاں گل نکالتے جا رہے ہیں دوسرا دکھا بس دوسرا دکھا جلدی دکھا ویڈیو بھیرے عوام جو ہے نا ہماری وہ دیکھتی نہیں ہے بہت ٹھیک ہے اس کے الٹے پاؤں میں ہم دھاگا باندھیں گے یہ والا ہاں اس کو پڑھو ایرفان بھائی یہ کاسنی نر ہے جن کے پیروں میں کچھ نہیں ہے نا وہ دونوں نر ہوں گے ٹھیک ہے جن کے پیروں میں دھاگے باندھی ہیں کاسنیوں کے ایک کے رائٹ سیٹ بھی یہ دکھا جیار یہ دیکھ رہے ہو جی یہ نر ماشاءاللہ وی ای پی کٹاروں میں ہے یہ چپ ہے یہ ڈالیں جس کے اندر یہ پانچ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور دوسرا پکڑو جی کاسنی ایک ٹھائر جو جی یہ بیٹھا ہوئے کاسنی یہ والا کاسنی یہ دیکھیں جی دوستو آل پیلے گلوں میں اچھی چیز دیتے ہیں لوگوں کو جب بھی بھیجیں گے اچھی چیز بھیجیں گے کٹاریں دیکھیں آپ سب چیزیں دیکھیں اب میں آپ کو بلیک خال دکھاؤں گا یہ چھے کبوتر کاسنی پورے ہو گئے یہ کالا خال نر آو جی چیک کریں دوستو یہ بلیک یہ میل ہے ٹھیک ہے جی یہ چپ میل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مادیہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی ماشاءاللہ جی کلر چیک کر لیں آپ گل چیک کر لیں آو جی چھوڑے اس کو یہ اپنے پانچ جوڑے جو ہے نا سیل کیے ہیں اور ایک چیڑا نر ٹھیک ہے دوستو آجائے یاد آجائے آجائے جلدی آجائے ایک یہ نر پکڑو یہ والا اس کی مادیہ نیچے بیٹھے ہوگی یہ والا ہے نیچے نیچے جلا گیا ہے نیچے نٹکا یہ دوستو گل چیک کریں پیلے گلوں میں سٹارٹ ہو چکا یہ یہ میل ہے یہ بھی نر ہے چلو اس کو چھوڑو نٹکی نٹکی مادی ایک کلی تیری ہے انڈا ہے کان انڈا دیکھا ابھی دیا ہے اس نے مادی دکھائیں آپ اس کا ایک انڈا ہم نے ادھر رکھا ہے نا اوپر چلو چھوڑیں اس کو اس کے اندر چلو ٹھیک ہے اس کو ایک انڈی اس کے نچے لگتا ہے نہیں نہیں ہم بھیری وہ پکا پڑا ہوگا چلو آ جا یہ مادی لے اور ایک چیڑا رہ گیا اس کو چھوڑ دیں اب چیڑا نر پکڑنا ہے ایک چیڑا نر پکڑنا ہے دوستو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد اس کو پیکنگ کرتے ہیں انڈے پہ چلا جا نیچے رائٹ سیڈ پہ یہ نکلا ہے نہیں پیچھے ہے پیچھے ہوگا ہاں لے ہو یہ چیڑا ہے جی دوستو چیڑا چیک کریں یہ بھی ہم نے احمد اللہ بھائی کو اس کا چیڑا چیک کریں میرا چیڑا نہیں ہے کمینے انسان کبوتر ہے میرا کبوتر ہے کہ بات کرنا سبھی دیکھیں دوستو ماشاءاللہ دانشانہ فل کھایا ہوئے اوکی ہے تو دوستو اب ہم آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھائیں گے جب ہم ان سے کارگو کروائیں گے بلکہ آپ کو کارگو کی ویڈیو ہم نے کیا دکھانی ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ دکھا دیا ہے کہ کارگو یہ ہم نے کارگو کروائیں گے چھے کارگو کروائیں گے تیری گنتی بھی نا پوری سوری ہے اب ٹھیک ہے بارہ ہی ہے گہ رہی ہے یار تین یہ ہو گیا تین کارگو یہ ہو گیا چار کارگو اور یہ ایک چیڑا ہو گیا گیارہ کبوتر ہے اوکی جی تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ابھی میں نے کبوتروں کو دوائی بھی دینی ہے آسیب بھائی نے بھی جانا ہے تو انشاءاللہ اگلی وڈیو بلکات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ